السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد ہم اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ حادثات اور اس قسم کے جو مسائب اور پریشانیاں ہوتی ہیں ان سے ہمیں سبق بھی لینا چاہیے اور حادثاتی موت سے اور ایسے واقعات سے ایسے مسائب اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے باقاعدہ احتمام کے ساتھ دعائیں سکھائی ہیں کہ جن دعاؤں میں ہم اللہ رب العالمین سے اچانک آنے والی آفتوں اور پریشانیوں سے اللہ کی پناہ کا سوال کرتے ہیں اسی طریقے سے مختلف دعائیں ایسی ہیں جن میں ہم ایسی موت سے اللہ رب العالمین کی پناہ ماغتے ہیں کہ جس موت کا جب وقت ہوتا ہے تو اس کے آنے کے وقت ہم غافل ہوں ایسی موت سے بھی ہم اللہ کی پناہ ماغتے ہیں چنانچہ ایک دعا ہے جو دعا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو صبح شام کے عذکار میں بھی شامل ہے بڑی اہم دعا ہے بڑی پیاری اسی دعا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں یا جو دعائیں ہم ماغتے ہیں جو دعائیں ہمیں یاد ہوتی ہیں ان کا معنی مطلب ہم نہیں جانتے ہیں اسی لئے بعض دفعہ دعا بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس دعا کا معنی اور مطلب نامعلوم ہونے کی وجہ سے ہم اس دعا کی اہمیت کا اندازہ بھی نہیں لگا پاتے ہیں ایک دعا ہے صبح شام کے عذکار میں شامل ہے لمبی دعا ہے اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرا اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی دینی ودنیای وآہلی ومالی اللہم استرعوراتی وآمن روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتی کا ان اغتال من تحتی یہ دعا ہے پوری اگر اس دعا کا مطلب آپ دیکھیں اس دعا کا مفہوم اور اس کا ترجمہ آپ دیکھیں تو اتنی اچھی اچھی باتیں اس کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آپ اس دعا کو ہمیشہ اپنی روٹین میں شامل رکھیں گے صبح شام کے عذکار کے علاوہ بھی اس دعا کے پڑھنے کا پہتمام کریں گے دعا کیا ہے مطلب جانتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہ سے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس کا اور عافیت کا کہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی عفو کا مطلب ہوتا ہے کہ معاف کرنا یعنی اللہ میں تجھ سے معافی کا مطالبہ کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دے اور عافیت کا مطلب ہوتا ہر قسم کی بلاؤں پریشانیوں مسیبتوں تکلیفوں سے بچا لینا یا بچا لیا جانا اللہ کی طرف سے تو عفو اور عافیت دونوں بہت بڑی نعمت ہے دنیا کے مسائل میں بھی اور آخرت کے مسائل میں بھی عفو کا یعنی معافی کا اور عافیت کا اللہ سے آپ اس دعا کے اندر سوال کرتے ہیں آگے بڑھیں گے آگے کا ٹکڑا کیا ہے اللہم انی اسئلک العفو والعافیت اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس کا معافی کا اور عافیت کا کس کس چیز میں فی دینی دین کے مسئلے میں و دنیا کے مسئلے میں و اہلی فیملی کے مسئلے میں و مالی اور مال کے مسئلے میں دین کے مسئلے میں معافی کس طریقے سے کہ اے اللہ اگر دین کی تعلیمات کے سلسلے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دے دنیا کے سلسلے میں یعنی دنیاوی چیزوں کے تعلق سے اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیں مال کے سلسلے میں میں نے کوئی غلط استعمال کیا ہو تو اللہ مجھے معاف کر دیں فیملی کے سلسلے میں میں نے کوئی کوتاہی کی ہو اپنی ذمہ داریاں پوری ناوکی ہو تو مجھے معاف کر دیں اور ان چاروں چیزوں میں عافیت کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ ایسا نہ ہو کہ میرا دین بگڑ جائے میرے دین میں مجھے آفیت دے یعنی میرا دین باقی رہے دنیا میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غریب ہو جاؤں قلاش ہو جاؤں فقیر ہو جاؤں ضرورت مند ہو جاؤں ہر قسم کی جو آفتیں ہے اللہ ان سے تو مجھے آفیت عطا فرما دنیا کے مسائل میں اور مال کے سلسلے میں آفیت کا سوال کرتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے اللہ میرا مال محفوظ رہے میرے دکان میں آگ نہ لگے میرے مکان میں ڈاکا نہ پڑے تو اعلامت اس سے آفیت کا سوال کرتا ہوں فیملی کے سلسلے میں آفیت مانگتے ہیں مطلب اعلام میری اولاد میری فرما بردار رہے میری بیوی میری فرما بردار رہے میرے گھر والوں کو کسی قسم کی آفت اور مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے آگے بڑھیں گے آگے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم مسترعوراتی اعلیٰ میرے عیوب پر میری خامیوں پر میری کمیوں پر اور میرے نقص پر اعلیٰ پردہ ڈال دے یعنی میں گنہدار ہوں مجھے اس بات کا اچراف ہے لہٰذا اعلیٰ میری کمیوں پر میری عیوب پر اعلیٰ تو پردہ ڈال دے وآمن روعاتی اور اعلیٰ جن جن چیزوں کا مجھے ڈر ہے جن چیزوں سے مجھے گھبراہت ہوتی ہے تو میری گھبراہت کو تو امن میں تبدیل کر دے مجھے امن والی زندگی عطا فرما اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم محفوظنی من بین یدیہ اے اللہ تو میری حفاظت فرما سامنے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طریقے سے ہر قسم کے آفت سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ ماکتے سوال کرتے ہیں کہ اللہ میری حفاظت فرما سامنے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں سے بھی بائیں سے بھی اور اوپر سے بھی اس کے بعد آخری ٹکڑا جو ہے اس میں کہتے ہیں وَاعُوذُ بِعَظَمَتِكَ اور اے اللہ میں تیری عظمت تیری بڑائی تیری بڑکپن کے ذریعے اے اللہ میں پناہ ماکتا ہوں کس بات سے اَن اُغْتَالَ مِن تَحْتِ کہ اے اللہ میں اچانک نیچے سے اُچک لیا جاؤں یعنی زلزلہ آ جائے اور میں زمین میں سما جاؤں میرا گھر گر جائے میں زمین میں سما جاؤں سہلاب آ جائے میں ڈبا دیا جاؤں اے اللہ اچانک نیچے سے میرے اوپر کوئی آفت آ جائے تو اس اچانک آنے والی آفت سہلا تیری عظمت کے ذریعے میں تیری پناہ ماتا ہوں یہ مکمل دعا ہے یہ اس کا مانا ہے یہ اس کا مفہوم ہے آپ اس دعا کو یاد کریں یاد نہیں ہے تو دیکھ کر کے پڑھیں صبح شام کے اسکار میں بھی شامل رکھیں اور ویسے ہی آپ چلتے پھرتے بھی یہ دعا پڑھتے رہیں آپ کی دنیا بھی سلامت دین بھی سلامت آپ کا مال بھی سلامت آپ کی زندگی بھی سلامت آپ کی فیملی بھی سلامت اور اچانک آنے والی جو آفتیں ہیں حادثات ہیں ایکسیڈینٹس ہیں اور جو مسئیبتیں ہیں ان تمام سے اللہ رب العالمین آپ کے حفاظت فرمائے گا اور آپ رب کے پروٹیکشن میں چلے جائیں گے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ